سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں دنیا کا اللہ نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کو ہم جانتے ہیں جب ہم اس کی پریکٹس چھوڑ دیں تو ایک سال میں وہ تھوڑی سی جاتی ہے دو سال بعد وہ تھوڑی اور چلی جاتی ہے اور تین چار پانچ سال گزرتے ہیں کہ ہم پورے طریقے سے وہ چیز بھول جاتے ہیں دنیا کی چیزیں جاتی ہیں جتنی اسپیٹ سے قرآن مجید اس سے کہیں زیادہ اسپیٹ سے ہمارے سینوں سے نکل جاتا ہے اگر ہم اس کو پڑھنا چھوڑ دیں اور ہمارا مزاج بھی یہ ہے کہ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان میں ہم قرآن مجید کھول کر دیکھتے ہیں اسی لئے ہم اپنی عادت کو چینج کر اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پارہ پڑھیں اگر آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو عادہ پڑھ لیں عادہ بھی نہیں تو پاؤ پڑھ لیں جب آپ پاؤ پڑھیں گے تو اللہ عادے کی بھی توفیق دے گا عادہ پڑھیں گے تو ایک پڑھنے کی بھی توفیق دے دے گا لیکن یہ سوچ کر بلکل نہ پڑھنا کہ اگر پاؤ پارے سے کیا ہوتا ہے دو پیج سے کیا ہوتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں اسی لئے یہ نہ سوچیں شروع میں آپ پاؤ پارے ہی پڑھیں دو پیج کیوں نہ پڑھیں ایک ہی پیش کیوں نہ پڑھیں لیکن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو اللہ تعالی ہمیں اور آگے بڑھا دے گا حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو ہم اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے ہم اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں تو اللہ تو ہم سے زیادہ ہمارے قریب آتا ہے لیکن ہم بالکل ہی ہاتھ پہ آت رکھ کے بڑھ جائیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے اسی لئے روزانہ قرآن پاک تلاوت کرنے کی عادت بنائیں پہلی چیز تو یہ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ اچھے سے قرآن نہیں پڑھ باتے ہیں تو پہلے تو آپ میری کلاس دیکھیں جو میری کلاس دیکھ رہے ہیں یا جو کسی سے پڑھتے ہیں کوئی مولانا صاحب حافظ صاحب سے کلاس لیتے ہیں تو جو نورانی قائدے میں قائدے پڑھائے گئے ہیں جو آپ نے قائدے پڑھے ہیں ان کو آپ اپلائی کرنا سیکھیں ان قائدوں کے ایکورڈنگ ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور جیسے کہ آپ آدھا پیج بنا لیں قرآن پاک کا پارے کا اس آدھے پیج کو آپ سولو کریں سولو کیسے کریں جیسے کہ یہاں یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا یہ لفظ کیچ کر پڑھا جائے گا یا جلدی پڑھا جائے گا یہ لفظ موٹا پڑھا جائے گا یہاں اظہار ہوگا گناہ ہوگا یا اقفہ ہوگا اس لفظ کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے اس لفظ پر ہمیں آیت کیسے کرنا ہے مطلب پورا اس کا جو ہے آپ اچھے طریقے سے جتنے بھی قائدے آپ کو یاد ہوں ان سارے قائدوں میں غور و فکر کر کے آپ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں اب بھلے سے آپ کو ٹائم بہت لگے گا لیکن دھیرے 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 یہ ساری چیزیں آپ کے پریکٹس میں آ جائیں گی اور پھر آپ کی سپیڈ بھی اچھی ہوگی اور پھر قرآن مجید قائدوں کے ساتھ بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ دو کام خاص طور پر آپ کو کرنا ہے نمبر ایک قرآن مجید کی روزانہ تلاوت نمبر دو نورانی قائدے کے جو قائدے ہیں ان قائدوں کو آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپلائی کرنا سیکھیں شروع شروع میں بھلے سے آپ دو لائنیں سولو کر پائیں گے تین لائنیں سولو کر پائیں گے بھلے سے آپ آدھا پیج ہی اچھا پڑھ پائیں گے لیکن روزانہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو وہ آدھا پیج ایک پیج ہو جائے گا پھر وہ ایک پیج دو پیج ہو جائیں گے پھر تین پیج ہو جائیں گے اس طرح سے ایک دن وہ آئے گا روزانہ آپ کی محنت کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ اچھے سے قرآن مجید پڑھ سکیں گے اور سارے قائدوں کے ساتھ پڑھ سکیں گے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں آج کل کے ٹائم میں نورانی قائدے کے جو قائدے ہوتے ہیں قرآن مجید کو قواعد کے ساتھ پڑھنا عین کی آواز نکالنا حا کی آواز نکالنا اس پر ہم کتنی پریکٹس کرتے ہیں ایک دن ہم پریکٹس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہر ہا نہیں نکل پائے گا ہم سے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم سے ہا نہیں نکل پائے گا ہم سے عین نہیں نکل پائے گا ایسا نہیں آپ روزانہ جب پریکٹس کریں گے عین ہا عین ہا جب آپ پریکٹس کریں گے تو یہ لفظ خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے لیکن ایک دن کی پریکٹس میں آپ کو سب کچھ آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے اسی لیے ایک تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آپ جو ہے روزانہ آدھا پیج چار لائنیں چھے لائنیں آپ نورانی قائدے کے جو قوائد اگر آپ نے پڑھ رکھے تو ان قوائد کو اپلائی بھی کریں اور جن حضرات نے نورانی قائدے کو نہیں پڑھائے وہ نورانی قائدے کو شروع سے پڑھیں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نورانی قائدہ یار اب اس کو پڑھنے میں کہ سواب ملے گا ڈائریکٹ قرآن شریف پڑھو ہندی میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں نورانی قائدہ پڑھنے بھی سواب ملتا ہے قرآن مجد دیکھئے جب مسجد ہم لوگ جاتے ہیں تو ابھی نماز نہیں پڑھی ہم نے لیکن جیسے ہی گھر سے وضو کر کے گھر سے نکلے وضو کر کے گھر سے نکلے تو بس ہمارے قدموں پہ اللہ ہمیں عجر دیتا ہے ہم جتنے قدم چل کر مسجد جاتے ہیں ان قدموں پر بھی ہمیں عجر ملتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نورانی قائدہ پڑھنا سیکھیں اور بیسک لیبل سے ہم قرآن مجید شروع سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں سواب نہیں ملے گا سواب پورا ملتا ہے اسی لئے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اور جو قائدے آپ کو نورانی قائدے کے یادیں ان کو اپلائی کر کے پڑھنے کی کوشش کریں ہے نا اور اگر آپ کو نورانی قائدہ آپ نے نہیں پڑھ رکھا ہے تو شروع سے نورانی قائدہ پڑھیں اس طرح سے آپ یہ تین چیزوں پر اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی سپیڈ بھی بڑھے گی ہے نا اور آپ اچھا قرآن پڑھنا بھی سیکھ پائیں گے تو امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کے سمجھ آگئی ہوگی تو آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ صبح اٹھ کے ہمیں ناشتہ بعد میں کرنا ہے ہمیں گھر کے کام بعد میں کرنا ہے ہمیں باہر بعد میں جانا ہے دنیا بر کی چیزیں ہم بعد میں کریں گے لیکن روزانہ قرآن مجید کی تلاوت سب سے پہلے کریں گے باقی اس کے بعد سارے کام کریں گے اس سے ہمارے دن میں بھی برکت ہوگی کاموں میں بھی برکت ہوگی اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ